آج سابق وزیر خزانہ شوکترین صاحب نے پشلی حکومت کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ ہماری حکومت کے پاس کوئی معاشی پلان نہیں تھا اور پلان بناتے بناتے وقت لگ گیا اب اس بات کا کرنا اور پھر اس کے حوالے سے اخدام کیا 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 سمجھتے ہیں کہ کیا اب آنے والے دنوں میں کسی طرح سے معاشی جس طرح کا بہران ہے اس کو کنٹرول کیا جا سکے گا دیکھیں دو تین باتیں تو بڑی اہم پاکستان میں حصفت ہو رہی ہیں اور یہ کہ پاکستان ابھی تک پاکستان استحقام کی طرف نہیں ہے پاکستان عدم استحقام کا شکار ہے اور ایک خاموشی سی چھا گئی ہے یہ جو پچھلا دس دن پچھلے دس بارہ دن جو بہت گہمہ گہمی اور یہاں پہ اسمبلی کے اجلاس اور استیفہ اور تحریک عدم میں بہت خاموشی چھا گئی ہے شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ کراچی جائے ہیں اور کراچی جا کے انہوں نے مزارک آیت کا دورہ کیا پھر ایمکیوم کے عرقین سے ملاقات بھی واپس آ گئے لیکن پی ڈی ایم ٹوٹ چکی ہے یہ ذہن میں رکھیں اور متحدہ حکومت نہیں بن رہی پی ڈی ایم ٹوٹ چکی ہے جس کا ایک مقصد تھا اور وہ یہ تھا کہ عمران خان کو گھر بھیجنا اور متحدہ حکومت نہیں بن پا رہی پاکستان پیپلز پارٹی اب اس وقت تک وہ کوئی وزارت لینے کو اتیار نہیں ہو رہی ایگزیکٹیو ایگزیکٹیو عدوں پر بھی کوئی کلیریٹی نہیں ہے اور صدارت کا عوضہ ہوتا ہے سب سے ہام کیونکہ ایم این ایز ایم پی ایز پتہ نہیں ہوتا اسیمبلیاں ٹوٹ جائیں ادھر سے عدر جائیں صدر میں نے کہتا ہے پانچ سال تک مزیدیں بیٹھے رہے ہیں تو صدر کا جو عوضہ ہے وہ تو خالی بھی نہیں ہے اور صدر کا عوضہ جب خالی ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ زرداری صاحب یا فضل الرحمان صاحب فضل الرحمان صاحب یا زرداری صاحب لیکن مسلم لیک کے اندر ایک بڑا سٹرونگ اس وقت اپینین ایسا ہے کچھ لوگوں سے بات ہوئی میری وہ کہتے ہیں کہ why not نواز شریف ایسا کیوں نہیں کہ نواز شریف ہی کیونکہ پیپلز پارٹی نے بھی تو ماضی میں صدارت اور وزارت عظمہ لی ہے تو محمد نواز شریف صاحب کو ہم جو ہیں وہ صدر یہاں سے فوری طور پر مقدمات وغیرہ جو بھی ہیں وہ فیس کریں اور اس کے بعد وہ یہاں سے عدالتوں سے کر کے اور نواز شریف صاحب کو ہم صدر کے طور پر دیکھنا جاتے ہیں لیکن وہ ایک لمبا پروسیجر ہے لیکن لوگ ظاہر ہے کہ مسلم لیکن نون کے جو ایک بہت بڑی تعداد ہے بہت بڑی تعداد ہے تقریباً تمام ہی لوگ وہ نواز شریف صاحب کو طرف دیکھتے ہیں جی سر کہ وہ کیا فیصلہ کریں گے اور پھر اس کے بعد جو ایک اور بات ہے وہ یہ کہ حکومت نہیں بن رہی بن نہیں پا رہی پیپلز پارٹی اپنے وزیر نہیں دے رہی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس میں شامل نہیں ہونا چاہ رہے ہیں ہم سپورٹ آپ کو کریں گے ایم کی طرف سے یہ بات ہوئی ہے کہ ہم آپ کو سپورٹ کریں گے ہم وزارتیں بھی نہیں لینا چاہ رہے ہیں ہم آپ کو سپورٹ کریں گے ہمارا معاہدہ ہوا ہوا ہے ہم آپ کے ساتھ رہیں گے ہم آپ کو دعائیں دیتے رہیں گے ہم آپ کو سہارہ دیتے رہیں گے ہم وزارتیں آپ سے نہیں لے رہے ہیں تو وزارتیں کوئی بھی نہیں لے رہا ابھی تک کبھی نہ کا اعلان نہیں ہوا یہ بڑی عجیب سی بات ہوئی ہے پہلے دن یہ بات ہوئی تھی کہ فوری طور پر تو اب میرے خیال ہے کہ شاید اچھا ڈریں کس بات سے ہوئے ہیں یہ ہوا کیا اچانک ہوا یہ ہے کہ سارے لوگوں سے آج درہ میں عوام میں کیونکہ دو دن تو پارلیمنٹ کے اندر پھنسے رہے ہیں پارلیمنٹ اس کے بعد کیا اس کے بعد حلو برداری کی تقریب اور یہ سارا تو آج درہ نکل کے لوگوں سے پس لی تھوڑی بہت کیا رہے ہیں لوگ کیا سوچ کیا رہے ہیں اندازہ یہ ہوا کہ توقعات سے زیادہ توقعات سے کہیں زیادہ یعنی اگر میری توقع تھی آپ سمجھیں کہ ایک فیصد تو توقعات سے کوئی آپ اس کو ملٹپلائے کر دیں کوئی ایک ہزار ایک ہزار گناہ زیادہ لوگ غصے میں اور پریشان ہے غصے وہ کہتے ہیں وہ ہی کہتے ہیں ایک تو یہ کہ لوگوں کو بہت دیکھیں یہ جب ہوا تھا نا یہ ذلفکار علی بھٹو صاحب کا ہو گیا تھا ان کی ٹیک آور ہو گیا تھا اس کے بعد ٹی وی بھی جاتی تھی ظلم کی داستان ایک پروگرام آتا ظلم کی داستان اس میں جتنے بھٹو صاحب کے جو قریبی رفاقہ بھٹو صاحب نے اپنے دور میں بڑے اچھے کام کی ہیں لیکن اپنے بڑے قریبی ساتھیوں کے ساتھ انہوں نے بڑے مظالم بھی کی بڑے ان سے تکلیب بھی ہوئی ان کے مخالفین کو بھی ساتھیوں کو بھی تو وہ اس وقت یہ ہوتا تھا کہ ایک نو بجے کی خبروں کے بعد ایک پروگرام آتا ظلم کی داستان اس پہ مختلف جو ہیں وہ ایک گھنٹے کی اپنی ایک کہانی سناتے تھے کہ یہ ہو گیا ایسے ہو گیا میرے ساتھ یہ کا بھٹو اور ان میں سے کئی کہانیاں درست ہوتی تھیں کئی کہانیاں درست نہیں ہوتی تھیں لیکن اس کا کوئی بھٹو صاحب کی پرسنیلٹی پسر نہیں پھر بھٹو صاحب اس فیل سے نکل چکے تھے مطلب آج آپ کہیں کہ نواز شریف تو نواز شریف کچھ چانے والے ہیں وہ نواز شریف تو عمران خان صاحب کی جب دور دور حکومت تھا جی تو اس دور حکومت میں بہت سارے معاملات ایسے تھے جو ہو رہے تھے اس سامنے آنے چاہیے تھے وہ سامنے نہیں ہے عمران خان صاحب انہیں ڈیری لے کے اٹھے اور ڈیری لے کے چلے گئے اب لوگ یہاں پہ یہ پوچھتے پھر رہے ہیں ایک دوسرے سے اچھا وہ تو جو سوشل میڈیا پر غالم گلوچ اور وہ سارا جو ریاستی ہزاروں کے خلاف تو وہ تو ختم ہو گیا تقریبا اس سے ختم ہو جانے چاہیے وہ تو اس طرح سے بات نہیں ہوئی وہ مختلف پی ٹی آئی کے رینماوں نے بھی بات کی یہ کیا وہ کیا یہ وہ سارا لیکن اصل پاتی ہے اور وہ اب جیسے وہ سیلیکٹڈ پہ آگئے تھے انہوں نے جو مسلمی نون کی جب حکومت گئی تھی تو شروع میں وہ بھی غصے میں تھے انہوں نے لفظ سے سمال کیتا ہے خلائی مخلوق خلائی مخلوق خلائی مخلوق پہ بھی بڑا اعتراض ہوتا خلائی مخلوق میں تو کوئی ایسی بات نہیں یہ خلائی مخلوق ہوتی ہے مطابق تک ہے وہ ایو ایف اوز اور یہ وہ مارس پہ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی خلائی مخلوق تو ایک ہے نا تیری ہے ہاں مطبع ہے نا خلائی مخلوق اس پہ بھی بڑا اتناز ہو گیا تھا تو پھر یہ ہوا کہ نوازشی صاحب نے خلائی مخلوق بھی ختم کر دیا تو وہ پھر بلاول جو ہیں ان کا لفظ تھا ہی سیلیکٹڈ والا سیلیکٹڈ پہ آگئے اب انہوں نے تو ایک آج دن کو چلا ہے وہ بہت زیادہ اور اس میں اوور ڈو کر گئے اس میں اوور ڈو کر گئے یہ جو سوشل میڈیا والا بھی اس کا بھی تاثر کو اچھا نہیں گیا دنیا میں بلکل میں کیونکہ یہ بھی خبریں بن رہی ہیں اور بھائی جو ہیں جو کر رہے ہیں ان کو پکڑے خاموچیز آپ اٹھائیں کہ جو آداروں کے خلاف چلا رہے ہیں بغباس کر رہے ہیں آپ ان کو اٹھا کے ادھر سائٹ پہ کر دیں اور مطلب یہ تو دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ تو سمجھ نہیں آتا اب ہمارے انٹرائی محترم کل محسن دعوت صاحب بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ موجود تھے اور بڑا اچھا ہے کہ وہ بیٹھے ہوئے تھے اور مین وہ مین علی وزید صاحب بھی آئے ہوئے تھے وہ بھی تھے تو وہ آگے جو ہیں وہ ہماری عسکری قیادت کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو وہ تو یہ تو پتہ نہیں چلتا نہ کہ کون کس وقت کیا کہاں ہے کدھر ہے کہاں پہ کھڑا ہے ایک دفعہ اعتزاز حیثن صاحب نے یہ میں اعتزاز حیثن صاحب کا یہ واقعہ میں نہیں بھول سکتا کمال کا واقعہ وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ اعتزاز حیث صاحب کہتے ہیں کہ ہم ایک پریس کانفرنس کر رہے تھے ایک انہوں نے رینوما کا نام لیا انہوں نے کہاں ایک وہ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ ہم نے ان کے خلاف پریس کانفرنس کی ہمیں پتہ نہیں تھا کہ وہ رینوما جو ہیں وہ دوبائی میں بینجیب بھٹر صاحب سے ملاقات کر کے پیپلز پارٹی میں شامل ہو چکی ہیں تو اگلے دن جو کہتے ہیں ہم تو عجیب ہوگی ہم نے کہاں بینجیب بھٹر صاحب سے کہ ہمیں چوبیس رہتالیت کھنٹے پہلے بتا دیا کریں کہ برائی نہ کریں کہ ہم برائی روک دیں ہمیں تو پتہ نہیں چاہتا کون کہاں چلا گیا کس وقت ہمیں تھوڑا سا تو پہلے بتا دیا کریں جب ڈیل ہو گئی نا ایمکیوم کے ساتھ تو یہاں پر ایمکیوم حقیقی کراش تھا جب مشرف صاحب آئے تو ایمکیوم تو ختم کراچی تھی غائب تھی ایمکیوم تو زبردود ہوئی ہوئی تھی تو مشرف صاحب نے ایمکیوم سے ادھر ڈیل کی تو ادھر سے فوراں ہی وہ ادھر حقیقی والا آرام سے پڑے تھے سب سے پہلے ان کا جو بیت و لمزہ یا وائٹ ہاؤس یا جو بھی ہے حقیقی کا اس کو اڑائیں تو ادھر حقیقی والاں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ادھر لندن میں ڈیل ہو گئی ہے تو وہی مسئلہ ہے کہ چوبیس پہنٹ اٹھالیس بہتر گھنٹے پہلے پتہ ہونا تو بندہ منٹلی تیار ہوتا ہے کس کے خلاف بات ہے یہ اچانک جو کچھ ہوگیا اچانک اب یہ ہوا کہ وہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا اب جناب سارے پیچھا اڑ گئے ہیں میں جو جملے کمپلیٹ کر کے اس کے بعد اپنے مہمان کی طرف جاتے ہیں کیونکہ اس میں کوئی اچھی پہلو بھی ہیں